اسلام ینہا عن القضاء قیل لنافین مل قضاء قال يحلق بعد رأس السبی ویترق البعض متفق علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہو سنا حدیث کے راوی حضرت نافے سے پوچھا گیا قضاء کیا ہے انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بچوں کی لٹ چھوڑ دیتے ہیں یعنی سارا سر منوا دیتے ہیں ایک حصہ یہاں سے نہیں مونتے اور وہ لمبی ہوتی رہتے ہوتے رہتے ہیں تکہ وہ بال بہت لمبے میں نے خود کئی بچوں کی اس طرح کے بال دیکھے ہیں منت ہوتی ہے نظر مانی ہوتی کسی کے نام کی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ کاٹ کر بال کسی خاص جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں دیکھ بغیرہ چڑھاتے ہیں جی ہندو کرتے ہیں ایسے جی تو ایسے کام سے منع کیا گیا ہے یا بیچ میں کچھ کچھ پیچز کاٹ کے ڈیزائن بنانا یا اس طرح کے کام یہ پسندیدہ نہیں ہے کچھ ضعیف اور موضوع احادیث بیان کی گئی ہیں مسواق کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے یہ سب موضوع احادیث ہیں یا ضعیف ہیں جن کی کوئی اصل نہیں وہ مشہور ہو گئی لوگوں میں برطن کا دھونا اور سہن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتا ہے یعنی امیر ہونے کا ذریعہ ہے اچھا ہمارے ہاں بلکل اسے اُلٹ بات ہے اور وہ کیا ہے کہ اثر کے بعد جھاڑو نہ دو ورنہ دولت چلی جائے گی پشاب کے بعد ایک مرتبہ وضو کرنا چاہیے قضائے حاجت کے بعد دو مرتبہ جناوت کے بعد تین مرتبہ یہ سب منگھڑت بات ہے تین مرتبہ کلی اور تین مرتبہ پانی ناک میں پانی چڑھانا جمبی کے لیے فرض ہے یہ منگھڑت بات ہے فرض نہیں ہے ایک دفعہ بھی کافی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق اوپر سے نیچے کے روح کرتے یہ غلط بات ہے رائٹ سے لیفٹ کرتے دائیں سے بائیں اور پانی گھونڈ گھونڈ کر کے پیتے دین کی بنیاد صفائی پر ہے یہ نہیں ہے حدیث حدیث ہے کہ طہارت میں صفیمان ہے جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غصل کیا اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے سو محل اطاع کرے گا اور پانی کے ہر کترے کے بدلے اس کے نام اعمال میں ہزاروں شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گئے اس قسم کی جتنی روایتیں کہیں بھی پڑھیں پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ منگھڑک چیز ہے اس لیے کہ نماز پڑھنے کا تو ایسا ثواب کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا لیکن اچھا یہ باتیں کیوں گھڑی لوگوں نے تاکہ لوگ ان چیزوں کا احتمام کریں آپ خر پڑھی چکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواق کرتے تو فرماتے یا اللہ میری مسواق کو اپنی رضا اور اس سے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے یہ بھی منگھڑک بات ایک اور ہے روایت حدیث بھی نہیں کہیں گے اس کو معلوم ہے نا یہ حدیث ہی نہیں ہوتی جو موضوع ہوتی اس سے روایت کہہ دیں لوگوں نے روایت کیے اے انس میرے قریب آؤ میں تمہیں وضوع کا طریقہ سکھا ہوں میں آپ کے قریب ہوا تب آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمدللہ اور پھر استنجا کیا تو فرمایا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما جب آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا تو فرمایا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ پھر جب آپ نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا جس دن چہرے منور ہوں گے جب آپ نے دونوں بازو دھوئت فرمایا اللہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں دینا جب مساقیت فرمایا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا اور عذاب سے بچانا جب اپنے دونوں قدم دھوئت فرمایا اللہ اس دن جب قدم ڈگمگایا میرے قدم ثابت رکھنا یہ حدیث موضوع ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں حضرت علی بن نبی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے ستر مرتبہ معاف فرمائے گا اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے گی کیا آپ ایسی بات فرما سکتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میت کو غسل دے وہ کیا پڑے آپ نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا پڑتا رہی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں گردن کا مسا کرنا خیانت سے بچاتا ہے یہ بھی منگڑت بات ہے جس کا وضو ٹوٹ جا اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑی اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا یعنی اس کا آپ پر ظلم سے کیا تعلق ہے سوچنے کی بات ہے ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات اور جس نے نماز پڑی اور میرے لئے دعا نہ کی اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا اور جس نے میرے لئے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا میں نے اس پر ظلم کیا کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں خدا جانے یہ کہاں سے باتیں نہیں جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے جب موہ پر پانی پڑے گا تو آنکھیں کہاں سے بچیں گی اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھیں جمعہ کے روز ضرور غسل کرو خواہ ایک دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے یہ بھی موضوع حدیث سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے جو وضو کر کے سویا پھر اس رات مر گیا وہ شہید ہے یہ بھی ایسی منگڑت بات جس نے وضو میں گردن کا مسا کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی منگڑت بات میں اس لیے منگڑت بولنی کہ اگر کوئی باہر بیٹھا سن رہا تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ شاید میں کوئی اصل حدیث